از احمد دور شاہی مداز اللہ علیہ کا خطاب سمات فرماتے ہیں تو ناروں سے استقبال کیجئے اور کچھ اس انداز میں کہ ہاتھ ہلا ہلا کے جھوم جھوم کے تمام ناروں کا جواب دیجئے سمات فرمائے نارے تکبیر اللہ میرے سال نارے غوصیہ میرا شاہی دین ابی کا سچا دائی من کے مست ملنگ رہیں گے بہت میرے سنگ رہیں گے جیوے 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 اسمان فرمائی قبلہ بابا حضر صلی اللہ علیہ عزیمت بہر شاہی مداز اللہ علیہ کی زمانی عطر سے نکلے ہوئے دوہر نایہ بسم اللہ علیہ وسلم حضی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بہت خطاب ہو چکے وہ جو سنے تو ذاترین نہیں سنے ہم نے کہتا ہوں کہ اپنی آواز اپنی براغی میں بھی پوچھا اپنے عملِ اللہ کے جلدیوں کو بھی پوچھا ہوں کیوں کہ میں ان کے ساتھ پڑھتا ہاں کھیتا جب میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا ہاں کھیتا تھا یہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے اور جن میں جنروں میں چلا گیا توبہ تائید کری انہوں بھی معافی مانگی کوئی اللہ کا کرم ہوا وہ مر کے آیا کہ سائر مجھ سے بیدار ہو گئے ہم میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بھی بتاؤں کیوں پسٹن کو بتایا جنروں میں نے اپنے آپ کو کوئی چھپانے کی کوشش کرنے میں نے تم زادوں کو خاتنی لیکن تم کو بلایا نہیں تو خود ہی میرے پیسے لگے جب دیکھا کہ آپ چھپنے سے چھپ نہیں سکتا تک کہا ان تک بھی اپنی آوا ہمارے علاقے میں زیادہ زور جو ہے وہ عالم ہوتا ہے جس چرا عالم کہتا ہے اس طرح ہماری عالم کرتی ہے کیونکہ آدم ہر زمانے میں ہوتا ہے ولی کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس ہمارے علاقے میں جو ولی آئے بھی تو وہ شعریتی ولی دے نہ طریقت پہ دے نہ حقیقت اس وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ شعریت تک کی محدود ہیں اس سے آگے کچھ نہیں جانے اور کچھ نہ جانے کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے بلکہ ہمارے دشمنہ ہو حضور پاکھ ماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین نماز لگے ایک عام کے لیے ایک خاص کے لیے ایک صرف میرے وہ صرف کوئی یہ لیے تھا پتہ ہی ان کو کیا آگا ہوئے لوگ ہاں کو دے دیا پتہ ہی ان کچھ نہیں ڈیسی آپ کو پتہ ہی انکھیں ہاں کو پتہ ہی انکھیں اللہ علماء نے کہا کہ تن سے گردن جدا کرو ایک ہے میں خود فارق بھوڑا ہوں وہ اس نے وہ علم دے دیا کہ میرے ہندے سے مارے نہیں دیا اللہ مجھ میں اتنا حضر نہیں دیا کہ کچھ کو اس علم دنیا کہ آپ اللہ نے بھی انگام زندگی کا دل رہا ہے اب یہ منا بھی ہوئی سامن ہے ہم سے فی ہو رات کا فوشی ہے خوشیدہ نہیں رہے مہم پہوئی بات کے قطر کے خطرے لگنا شکل آپ کو تھوڑا سا علم کیا ہے وہاں حل رہا ہے ذہنینوں کی طابوں میں قرآن محید ہے بے شک حدیثوں میں بے شک اب ہمارے علماء نے پورا قرآن محید پڑھ دیا وہ کہتا ہے اس سے آگے اور کیا ہے سوہالاللہ بھئی اگر اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے تو روز پاک نے بھی قرآن پاک نے بھی فالہ صاحب نے بھی قرآن مراتا اس سے آگے کیا اس سے آگے پھر جنگوں میں جو چلے سوہالاللہ سوہالاللہ بے شک سوہالاللہ یہاں مولی پڑھاتے ہیں وہاں حضور پاک یہاں کاؤس بھی پڑھتے ہیں وہاں دل پہ سوہالاللہ اب وہ علم کیا ہے وہ بہت کم لوگوں نے سمجھے گا ارشاد سوہالاللہ اللہ کرے ان کی بھی سمجھ میں آگے ہم اپنا فرض ادا کردیں گے آگے ان کی قسمہ وہ علم یہ ہے وہ اصلی علم ہے یہ علم تمہارے پاس میں یہ نکل ہے یہ تمہارا جسم نکل ہے اصل جسم ہے روح ہے وہ اصلی دلوں کو علم ہے اس جسم کو مر جانے ہیں دلوں کو مرنے ہی ہے آپ کو علم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان تو دنیا میں یہ جا اس کے اندر ایک ٹیلپون لگایا سب کے اندر ایک ٹیلپون لگا دیا کہ اگر کسی کو تو ضرور پڑی مجھ سے بات چیف کرنے کی اس ٹیلپون کے لئے بات چیف کرنے کی آپ کو ٹیلپون آگی میں لگا ہوئے جس طرح زہنی ٹیلپون کو بجلی چاہیے اسی طرح اس ٹیلپون کو نور چاہیے کجلی کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی امریکہ بات ہوگی اگر وہ نور ہونا انگر تو یہاں سے لہریں اٹھیں گی تو اجھ سے مہتبہ بات چاہیے اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ رسالہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کے لئے سلمانوں کے لئے نہیں حق پھر کے والا آپ کو مومن سمجھتا ہے سور الاجرات اجرات میں مومن کی تشریح ہے اے رام کا ہم ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں ان کو کونس اسلام آئے مومن تب بنو گئے جب نور تمہارے دل میں آئے جب دل میں نور دلے گئے تب مومن بہن گئے یہ جو نماز کا ہے یہ مسلمان کی نماز میراج نہیں ہے مومن کی نماز میراج پہلے مومن بنیں گا وہ تمہارا تیلیفون آن ہوگا لیکن تم مومن بنے گا نا پھر تیلیفون پر جائے گی نا اب وہ تیرے اندر تیلیفون کیسے ہوگا اور تجھے اصلی نماز کیسے ملے گی اور اصلی نماز ایسی تیرے مرنے کے پاس بھی وہ کیا وہ تک مطیر ہوگی اب نور حسن کرنے کے کچھ طریقے ہیں یا حضور پاک تم کوئی سینے سے روائے وہ سینے اور نور تمہارے سینے پر چلا گیا نوری ہو گیا آپ کسی کو سینے سے نہیں بلاتے ہیں یا پھر ایک اور طریقہ ہے جو ہر آدمی کے لیے جس طرح بادل آپ اس میں تکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے لوہاں وہ اسے تکراتا ہے تو زنگاری ہوتی ہے اللہ اللہ سے تکراتا ہے تو نور ہوتی ہے سبحان اللہ آپ یہ گھڑی گھڑی تسبیزیں کیوں کرتے ہیں اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں بغیر ٹک ٹک کے بھی تو اللہ اللہ ہو سکتی ہے وہ ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں پھر جاتے وہ رہڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے لیکن وہ نور امریوں میں رہتا ہے اندر تو نہیں جاتا ہے کچھ لوگ سبان سے ضرور سے اللہ اللہ کرتے ہیں وہ بھی نور بنتا ہے لیکن وہ بھی باہر آنا اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر دھگا دی بے شکت بے شکت مجھے جنگل میں یہ بڑی آگے کہہ لہیے تیرے گھر میں ایک بزار لگے گا بزار مصطفیٰ ہوگا بزار مصطفیٰ ہوگا جسر حریدار اللہ خود ہوگا بہر شاہی تکیر بہر شاہی بہر شاہی نبی کا سچا دائی بہر شاہی بہر شاہی ملکہ یہ مجھوبہ قسم کیا ہے مستانی سے یہاں ایسی کیا لیکن پھر دیکھا کہ بہت واقعی آج وہ بزار مصطفیٰ لگا جس کا اللہ خود ہی ادار ہے کیوں گے اللہ کہاں ملتا ہے ہم نے پہروں میں لوگوں کو دیکھا پہروں میں بھی رہے واقعی اللہ والا کریں کتنے سال ہوگی دس کو اللہ ملا نام و نشان نے کو اللہ associated اور پوچھا اللہ ملا نام و نشائل کو اللہ اور اسے دکھوں میں دیکھے پہنچے وقت مسجد کی دور لگائے ہوئے اور تیس چاریس سال ہوئے پھٹے ہوئے اور پوچھا اللہ ملا اس کا درامہ شوالی کو جن لوگوں نے اللہ کو دلوں میں ڈھونا انہوں نے اللہ کو پیانا جنوں نے دلوں میں نہیں گھون سکے نہ مسجد میں پاؤں سکے اب اللہ نے تمہارے اندر تشکیل لگائی ہے وہ بھی کرتی ہے ٹک 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 پھر کون لوگوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا گیا پھر جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا پھر اللہ نے رغرا لگا دور دودھی ہے جب تک رغرا نہیں لگے مکھہ نہیں بنتا ذکر ذکر لیے جب تک رغرا نہیں لگے نور ہی جب وہ رغرا لگے پھر وہ نور اموریوں میں نہیں لیا باہر نہیں لیا چیزے خون میں جلا گیا جب وہ خون میں گیا تب خون سے غطل ہوئے نسوں میں چلا گیا نسوں میں پھر بیماری چلی گیا نکلتے ہیں تمہیں پھر اللہ بھر یہ نکلے گا پھر اللہ بھر یہ نکلے گا پھر اللہ بھر یہ نکلے گا روح تک پہنچا جب روح تک پہنچا تو روح بے دار ہوئی انہوں نے اللہ لکھ کرنا شکتا ہے پھر تم سوتے رہے اور وہ اللہ لکھ کرتے ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جو سوتے ہو کچھ سوتے ہو جا رہ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جا رہ کر ساری راتی باز کرتے ہیں لیکن سوئے بھر میں شامل اور کچھ لوگ کس لوگ پر سوڑ رہے ہیں انہوں کے دل اللہ لکھ ستے ہیں عزت علیؑ نے کچھ اور پرمایا ہے مرشد ذاتیدار کو ملک کرو رہا ہوں عزت علیؑ فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے عزت علیؑ فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہماری ہاں کی بھی سوتے ہیں عزت علیؑ فرماتے ہیں ہماری ہاں کی بھی سوتے ہیں عزت علیؑ فرماتے ہیں آپ پھر کیا ہوگا تو تم قبر میں چلے گئے ہیں تو وہاں بھی اللہ را کفی رہینا تم یوم محشر میں چلے گئے تو وہاں بھی اللہ را کفی رہینا جانا اس روح کو اترانا اس روح میں اللہ را کیانا حدیث شریف میری جو اترندے وہ اتر بھی ہوجائے اگر تو رید اللہ علیؑ ہنسی یہ تو روح اللہ علیؑ کیا کہے گا تو کیا ہوتاک اللہ علیؑ ہوتی رہنگی تو تیرا محببہ کتنا ملنگ ہوگا یہ تو اللہ علیؑ کا فیرز ہے اس کے بات اللہ علیؑ کا نور ہے وہ لوگ تمہارے اندر روح ہیں نا ان کی نور سے پرش شروع ہوئی نا تمہاری غذا کوشت ہٹی دیا ہے وہ جو تمہارے اندر روح ہیں نا ان کی غذا نور ہے نا کچھ لوگوں نے ان کو نار دی وہ جادوگر ہوئے کچھ لوگوں نے نور دیا وہ نوری ہوئے بھلی ہوئے جب ان کو نوری غذا دی تو نوری غذا سے ان میں طاقت آئی جب ان میں طاقت آئی تمہارے اندر کچھ مخلوقیں ہیں ستھ لطائف ہیں مخلوق ہیں نو جس سے ہیں سولہ مخلوق ایک مخلوق ہے جس کا تعلق شیطانوں سے ہے تم رات کو کام نشف ہوتی ہو وہ تمہاری جسم سے نگتی ہے کہ شیطانوں میں گھوم دام پر مر بھی آیا ہے اب تمہاری وہ نوری چیزیں نور سے طاقت آت پکڑ گئیں اب تم نے کام میں دیکھا حضرت پاک کی روزے کے جرم نورا سوالا وہ خانہ کا پاک اتواہت کار وہ شرشبان جب اور وہ تاکیب خبر ہی نا اب سونے کی ضرور نہیں تم نے صرف سوچا دیکھیں حضرت پاک کیا کارے نہیں تم نے سوچا وہ اس شینے سے نکلیں حضرت پاک کے قدموں سوالا جب یہ لو میں حضرت پاک کے قدموں نہ پاہن جاتے ہیں تو پر وہاں سرسلا ہے تم نے پڑھا ہوگا کسی نے پڑھا ہوگا آخانہ کلام کسی نے پڑھا ہوگا معارف آخانہ ان ولیوں میں بھی کسی ہوتی ہیں ایک عارف ہوتا ہے ایک معارف ہوتا ہے تم کو یہ دلو بتا عارف کیا ہے معارف کیا ہے عارف شریعت کا بہت پاہن ہوگا تو معارف کو اصلی شریعت ملتی ہے اللہ وہ اصلی شریعت کیا ہے نکلی شریعت میں بہتر کرتی ہے نفرتے ہیں دوسرے سے اصلی شریعت میں نفرتے نہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ملتے ہیں وہ وہ کوئی بھی شخص جس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ باق کر رہا ہو بھلے وہ چوری ہو بھلے بھلے ابو ککرہواری کی طرف ڈاکوئی ہو شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی ڈال جس کے بھی تجلی ڈال دے وہ کوئی بھی ہے اس کا جسم غلی بن جائے گا جس کے ذریعے ہیں پہلے کارتو کھاڑ تو جب چور گیا تھا غاز پاکی گر میں مر کے آیا تھا اس کے لوگوں میں مانا تھا نہ علاقے کے لوگوں میں مانا تھا نہ پرابی کے لوگوں میں بھردے کے پاکوں میں گاؤں غلی اللہ علیہ وسلم 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 لیکن جو ہمارے علمان ہم کہتے ہیں کہ علماء ایسا عالم ہے جس کو عالم ربان ہی کہتے ہیں اس کی توہین بھی اسلام کی توہین ہے اب اس کے حالم ہے دیو اسی نے کہلاتا ہے ایک عالم ہے جو عالمی سروو ہے اب وہ عالم ربان ہی اور عالمی سروو میں کیا ہے ہم پرام پشتいて ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی برستر سے پہ رہے ہو اس سورو اور ربانی مکیات ہی ہے عالمی ربانی مکیات strawberry اس نے سب سے پہلے اپناwalk ایسا جب سےیاں مناورawa بھیا دل کو پاک دیا اس کے اندر مکنہ تیس لگا اور نور کا مکنہ تیس لگا اس کے اندر نور آیا جس پرام مکنہ تیس سوہ سے نصف درتا ہے چھوٹی چھوٹی سوئیوں بھینکوں وہ مکنہ تیس سے چمٹ درتا ہے جب نور آ جاتا ہے پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں اس کا نور بھی اندر قرآن پڑھتے ہیں اس کا بھی نور اندر اس آرمی ربانی نے جب قرآن پڑھا اندر کی آگا ہے قرآن خود فرماتا ہے میں اتائی کرتا پاکوں پڑھا پاک پڑھا پاک پڑھا اس کے اندر کی آگا پاک پڑھا اینا میں اقوالی کرنایا اتاری حضر آتا ہے یہ آرمی ربانی ہے اللہ حضر اب پھر وہ عالم سوک ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے اندر سے تو وہ پاک نہیں ہے اس کا بھی صاحب اس طرح ہے کہ جس طرح دوائی کی بوتل آخوں میں لے بھی اس سارا پتا ہے دوائی کا کہ کس طرح لینی ہے کیا آپ کا فائدہ ہیں اس کے آخوں میں اس کو سارا پڑھ لیا اس نے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا لیکن دوائی تب فیادہ دے گی جب میں دل میں جائے گی تو اگر آخوں میں بوتل پکڑی ہے تو کیا فیادہ دے گی اس کے آخوں میں قرآن ہے اس کے دل میں نہیں اترتا تو اس کو کیا کرتا دے گا اس کو عالمی سو کہتے ہیں اس کے آخوں میں قرآن ہوتا ہے اور یہاں پہ کس طرح لینی ہے اس نے سارا قرآن پڑھ لیا سمجھ گیا اب مجھے اور ضرور دیں گے اس نے بند کر کے بغنوں میں آتی ہے اس سے آگے کیا ہے اس سے آگے قرآن پڑھنے پڑھ لیا نا اس نے پڑھنے چھوڑ گیا نا تو سیاست میں لگیا نا وہ قرآن پڑھ لیا نا تو اس کو لیدر فولہ شاہ نے فرمایا نا کھا کے سارا مکر گئے جنہ دے بغل ہجھ قرآن وہ صبح کہنے لگے پھر نظیر کا آخر ہے وہ شام کو پیسے مل گئے کہنے میں نے کب کھا آنا چاہتا ہے وہ مکر گئے نا بے شک بغلوانے ساراں کے مرد ملنگ رہیں گے جوہر تیرے سنج رہیں گے جیرے نظر سے گناہ جلیں گے جوہر تیرے سنج رہیں گے اب جب وہ تمہاری رومیں اب وہاں نمازیں پڑھنے چکا مومن کی صرف آبانہ جاتی ہے اس چیل فور کے بھی ہے اس میں مگر نور ہوتا ہے صرف آبانہ جاتی ہے بہتر مامور میں وہ خود جاتا ہے صرف آبانہ جاتا ہے پھر اگر ایک اور ولی ہے اس کو کبرا ولی بولتے ہیں عاشق بولتے ہیں اللہ اللہ صرف آبانہ جاتا ہے اس کے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں ایک مخلوقوں میں سے ایک دماغ میں مخلوق ہے اس کا نام انا جس سے وہ باقل بن جاتے ہیں وہ یاہو کا ذکر ہے انہاں وہ دیکھتا ہے یاہو کے ذکر سے اس کی مغلوق ہوتا کفر ہو جاتی ہے پھر وہ سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے وہ مخلوق اوپر پر بانس کر جاتی ہے خشنے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیتر مامور سے آگے جائے گا وہ بیتر مامور سے بھی آگے کلی جاتی ہے وہاں پہنچاتی ہیں زہری قسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور انہوں مخلوقوں سے وہاں پہنچتے ہیں پھر جب کوئی ولی وہاں پہنچ جاکا ہے پھر ایک دوسرے کو پیاس دے بڑے گوڑ سے آئے بڑے بڑے کر جائے پتہ نہیں کتے دوبانی دے گا یہاں پہنچاتا ولی کی جو سب سے پہلے در رب کے دیدار کی منظر ہوتی ہے اس کے لئے حکم ہوتا ہے کہ چالی دن نہ کھائے گا میں پی اللہ یہاں مر جا دیا اللہ کا دیدار کھائے گا کئی مر بھی دے گا اور کئی دیدار بھی کھائے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ سے دیکھتا ہے پھر قربان ہی دے گئے یہاں پہنچاتا ہے ایک دوسرے جو پیار سے دیکھتے ہیں پھر اللہ اللہ فرماتا ہے میں سجھے دے گیوں تو مجھے دے گی پھر اللہ کا جو نقشہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے اس کی دل میں آتا ہے جب اس کی دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو نیچے چلا جا آپ کو تجھے دیکھ لیں پھر اس کو کہتے ہیں مرشد کامل اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دادی سلطان صاحب سلطان صاحب پھر وہ مرشد کھانے کامل میں جا کے پتہ نہیں کہ تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے کوئی دوارہ نہیں کوئی دوارہ تو جس کا دیگار یہ لگ کروڑا آجانہ دو اللہ 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 لگ کروڑا آجانہ سواہمی لگ دوست کا بری ساتھ کیا ہوگا اس کے لیے برنہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بناتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بکتا ہوں جس سے وہ بکتا ہوں جب اس کی زبان بناتا ہیا جو نے کہا راجے کا بیٹا مائے گیا جو تاہم نے جی حضرت ساتانہ تو شاہد شامس صاحب جواری چلے گئے انہیں کہا اٹھ اللہ کی حکم سے وہ نہیں اٹھا جو مائے گا اس وقت اللہ نے کہا تیری زبان مائے لی زبان یہ تو جانے کہتا ہے میری حکم سے اٹھا مائے گا مائے گا اس وقت اللہ نے کہا کچھ میری حکم سے بچہ زندہ ہوئی ہے مائے گا اب ہمارے علاقے میں یہ ہے ایک رسم ہے پھر یہ وہ ولی کیا ہوگا دادا پہ پڑ دادا آگے وہ اللہ کے ولی نہیں ہے شخص سبحان اللہ بیعت صرف ولی کو ہا کہنا ولی کے بغیر بیعت مہتین اگر آپ کرتے ہیں تب بھی نہیں ہوتی سلطان صاحب سلطان صاحب رماتے ہیں جو شخص دنیا کی خاطر بیعت ہو یا دنیا کے لیے بیعت کرے دونوں حرام ہیں بیعت صرف اللہ کی ہی ہے اللہ کی بیعت صرف اللہ والی کے لیے ہوگی جس کا اللہ سے طلق ہوگا جس سے اللہ سے طلق ہی نہیں ہو تم کو اللہ تک کیسے جلائے گا آج کل ہمارے یہاں بہت غدی نشین ہوگی اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے جلسے بے شک اگر ان غدی نشینوں کو اس سے زیادہ نشینوں کو پتا چل جائے میرے کیار میں حقیقت تم کے دل میں چلی جائے تو غدیاں چھوڑ کے بھاگی جائیں بے شک بیعت کا مقصد ہے اپنے ہاتھ کو بیٹا مقصد ہی ہے تو نمازوں کو کیوں کیوں بکتا ہے تو نماز کو کیوں بکتا ہے داری کے لیے کیوں بکتا ہے دوس کے لیے کیوں بکتا ہے تو اس کام کے لیے بکتا ہے تو تیرے پاس میں نہیں ہے بکتا ہے بکتا ہے تیرا نفس اللہ اس کا ہو گیا تو پھر بھی اپنے نفس اللہ کیوں بکتا ہے کسی اہم چیز کے لیے کرتا ہے جو تیرے پاس میں نہیں ہے تیرے پاس میں نہیں ہے کہ تیرے پاس میں نہیں ہے تو یہاں سوتا ہے تیرا دل اللہ لے کرتا ہے تو اس گام کے لیے دکھا جاتا ہے اگر بکت کر بھی یہ چیز حصول نہیں ہوئی تو تو بہت 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 شرط اللہ ہمارے علاقے میں بلکہ اکسے علاقوں میں گھوٹے ہیں دیکھ رہے اتعاوید لکھرے والی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اب انہیار آئیش ہو گیا ہمارے مولئی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اور لوگوں کو پسا لیا ہے لیکن ولی کے لیے شرط ہے رب کا دیدار رب کی ہم کلام ہو ورنہ جس طرح نقوت کا دعوے دار جھوٹا کابل اسی طرح ولایت کا جھوٹا دعوے دار افر کے نزدیک لگا ہے دنیا میں اس سے بڑا گناہ ہوئی ہے اللہ تو تُو نے تُو جانا دا اللہ تو تیرے ادر کی مخلوقوں کو جانا دا اس کو تم کو پہنچانا ہی نہیں آیا وہ مخلوق کے اندر ہی جایا وہ سولہ مخلوقوں کا قاتل ہے 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 یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پہ مخلوقوں کا قاتل ہے چکوئے ایسے پاتل ہو کر لیکن حقیقتے ہم گھرے یارم میں گئے پچھلے ماں ہمارے پیشے لائے چونکہ ہم تو رپورٹ مل چکی تھی کہ اگرہ کو ترناک آدمی آؤ چونکہ ہمارے پیشے لائے وہ اس کو بسس میں نہیں کچھنے دینا ہوئے 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 وہ گرد ہوں گے جید بتاؤ کہ یہاں تو بیہت کرنے کے لیے آیا ہے کہ نہیں پیسے سے ہی نہیں نظام کے لیے آیا ہے نہیں وہ کو شیاست کرنے آیا ہے کہ نہیں تو مائے کیوں تو پھر کیوں آیا ہے سجلسلو کھاں میمت Impossible میمت googled سجلسلو کھواں کہ موکت کرنے کے لئے میرا شاہی میرا شاہی گار شاہی گار شاہی فیاد شاہی موکت کی فتا رای موکت کی فتا رای گار شاہی ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں اللہ کی ضرورت ملائے کسی جانتا ہے ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں اگر تمہارے در اللہ اشروع ہو جو باتیں کریں اللہ کی حکم سے کھائیں بہن اللہ بہت سے ہوئے ہیں جو درباروں کو مانتے ہیں بہت سے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں خالی ہے یہاں جانتا ہے آپ جس لوگوں میں نے ذکر کیا ہے آپ کو اللہ کا دیدار بھی کر کے آگے ہیں آپ کو حضور پاتھ کے کچھ نمازیں بھی پڑھتی ہیں جسوں نے اس کے ادر ہے آپ جسوں نے اس کا ادر ہے سوڑا ہے یا بیٹھا ہے یا مر گیا اس کے لیے تو برابر یہ لیکی ہے تو اس کے مانے کے بعد وہی جو چیزیں نے اس کے قبر میں بیٹھ کہ اللہ کا دیئی ہے وہ لوگوں کو بھیل پچھاتی ہیں اور قیامت تک پچھاتے گیا آپ وہ کیسے مر گئے جسوں پر انہاصل کو سوال سے سکھ گئے اب وہ جو کہتے ہیں درباروں میں کچھ نہیں انہوں نے اوراسی بھی نہیں انہوں نے جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنے لوگ کا راض نہیں سکھا ان کے جو مغلوقیں ہیں ان کی ذمہی میں ختم ہو گئے ہیں ان کی اصلی روپ پچھلے گی جسوں قبر میں چلا گیا آپ اس قبر میں کیا ہے ہدیئے اور پتھر ہیں ہدیئے اور پتھر کی تعظیم کرنا شکر ہے اگر ہدیئے اور پتھر کی تعظیم کرے گا شکر ہے انہوں نے ہدیئے پتھر ہیں ادھر ہدیئے پتھر دنیا ادھر وہ مخلوقی کریں مخلوق کریں اور انگریہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں ہے تو تیرے اندر ہے تو بھی نہیں رانتا ہے اور کوئی مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو نوری ہاتھوں سے جب دعا مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ انگی دعا تو بھر اس وقت کتنے دیکھے ہوگئے ہیں بہتر قدر بہتر سے جالے ہیں میں جب یہ کچھ نہ حصل کیا تو حیر آباد میں آگیا وہ میرا تعلق ہی اہل سنت سے تھا تو میں کہتا تھا کہ اہل سنت سب چکتا ہے اچھا کہ کچھ فرقوں والوں کو میں نے کہا دیئے اللہ تعالیٰ نے کافر کا ہے ہمارے بھو سے بھی کافر کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہ ایسا کچھ دے دیا گیا تو سب بھو کو اندر ہم کو نظر آنا شوئی ہے اللہ تعالیٰ سنی آتے ہمارے پاس بیٹھے دیکھتے ہم کو دل سیاح اندر کالا اللہ تعالیٰ کو دیکھا کالا شیر کو دیکھا کالا ہم نے کہا رہے اللہ تعالیٰ کیا تو سارے برابر ہیں ہم اس کو اہل سنت کہہ دیا وہ بھی ہم کو کالا میں ملاتے ہیں پھر ہم نے اپنے مسجدوں میں گئے اپنے علماء پر پاس کیے جو چپنے ہوں گا اور جد پہ تو وہ بھی کالا ہم نے یہی سنت ہے دنیا میں حقیقت ہی نہیں نہیں پھر پتہ رہا کہ حضور پا کے زمانے میں نسونی تا نشیع تا نشیع تا نشیع تا حضور پا کے زمانے میں سے عمتی تے عمتی وہ ہوتے ہیں حضور پا فرماتے ہیں عمتی ہوئے ہی جس میں مور ہے حدیث میری ہے ایک عمت کے دل عمتیوں کو پیچھان لوگ سے ہو گیا پھر ہم نے سوچا یار ان سونی شیعہ واابی ہیں عمتی اگروں صوفرکار فرماتے ہی ملے ہی انتی سرکہ ہے بھی اگر میں کسی سرکے ناں کی امتی نہیں ہے ایسا ہم نے اس کی جد و جات اندر جندر کرنا شروع کرتے ہیں کو تداریں یہ نیا رکا پر آڑھا تو ہم بھی کہتے ہیں نا عمدتی تو ہوئی ہے جب میں نور تھا وہ عمدتی تھے وہ خوارج تھے ہم نے کہہ اس میں پڑھا ہوگا کہ خوارج بھی ہوتے تھے منافق بھی ہوتے تھے جن میں نور نہیں تھا وہ خوارج تھے اگر ان کے دل میں دوبارہ نور آج ہے نہیں کہیں گے میں سنی ہوں میں سیاہوں میں واقع ہوں یہیں کہیں گے بس امدر تمہارا جاؤں سیدی مرشدی یا نبی ایک قدیجری میں بھی قیامت کی دن اون تو بھی پیچھان نور سے اور جس چیز سے نور بنتا ہے اس چیز کو ان لوگ نے چھوڑی دیا موسیٰ علیہ السلام کی امد یا رامان رسکتہ کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام یا قدسو سلامانہ السلام یا فہبو دوگر علیہ السلام یا ودودو اگر موسیٰ علیہ السلام میں قرائے اللہ کی داردیں جواب آیا داکھ داکھ کہیں لے بھی کسی میں تاکھ ہوگی ایک میرہ حبیرت اور اسی امد امد کا موسیٰم یا نہیں ہے موسیٰم یا فترہ ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہنے لے گا کہ میں نبی ہوکے امد کی برابر بنی جلوہ دے دیکھی جائی تھی جلوہ بڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہوگی اب کیا بنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سنیا میں کورپور میں بیوش ہوگی موسیٰ علیہ السلام 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 میں بھی ہمتے بننے ہوں گا بتاؤں وہ نبی ہو کے ان کی خواہش کری اور تم امتی تھے اور ان کیوں سے نکے کے خواہش اور وہ چیز جس کے لیے بنی اسرائیل اگر تم کو فضیلت ہے امتی کو فضیلت ہے امتی تب بنوگے تب تمہارے اندر نور اگر تمہارے اندر سے نور نکل گیا تو سرکوں میں بٹھ ہے ایک دوسرے کو کعفر منافق کہتے ہو نا وہ نور ہے وہ نور تمہارے اندر عشق پیدا کرتا ہے نا اگر تمہارے اندر نور آجائے تو تمہارے اندر عشق آگیا نا اللہ کا عشق آگیا دلامہ اقبال فرماتے ہیں گارہ او عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اگر تم کچھ بھی ہے کہ تیرے اندر عشق ہے نا تو کفر بھی مسلمانی ہے نا آگے لکھتے ہیں پھر اگر ہو نا تو مسلم بھی ایک کافر زندگی ہے تو اس کا مصبوت ہے نا مسلمان ایک دوسرے کو کافر زندگی کی کہہ رہے ہیں نا اب اس کے لیے یہ ہے کہ جن لوگ کو ذکر کی اجازت لینی ہوگی نا آجائے توڑا سے سترسائیں گے ان کو وہاں آنا پڑے گا ہائے تھے نیا شاہی میرا شاہی 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 اللہ اکبرک اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی